نمو شکار میتھرو آج آپ کے ساتھ میں کچھ چرچہ کروں گا ابھی لاکڈاؤن پیریڈ میں دو تین سب دو بہت چلے ہیں جیسے لاکڈاؤن اور اس کے بعد سب سے مہتپونڈ جس چرچہ پہ جو سب دو پہ چرچہ ہو رہی ہے وہ ہے مائکرینٹ لیور مائکرینٹ لیور پرواسی مزدو پرواسی سرمک پرواسی مزدو پرواسی سمک مائکرینٹ لیور یہ سب اتنا جیادہ چرچہ میں ہے کہ ہم آپ اس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا ہم سب ہی دیکھ رہے ٹی وی چینل میں سارے چینل میں سماچار پتھروں میں کہ 25 مارچ کو دیش میں لاکڈاؤن لگا اور اسی لاکڈاؤن عوضی میں 25 مارچ کو لاکڈاؤن لگنے کے کہ تین چار دن بعد 28 سنتیس ماج کو ڈلی میں آنند بیہار بس سٹینڈ پہ ہجاروں کی سنکھیا میں مزدورورک آکھے سرمک بھر آکھے کھڑا ہو گیا جس کو یوپی بیہار جانا تھا ادبہ کے ایک افوائے اڑی تھی کہ آنند بیہار میں بسیں لگی ہوئی ہیں جو یوپی بیہار پہنچائیں گے جو کی پوری طرح سے غلط تھا افوائوں کے بجار میں وہاں ہے اور اس دن سے ستت روپ سے آج تک مائگرین لیوروں کا پرواز ہو رہا ہے یہاں پہ میں ایک چرچہ کرنا چاہوں گا کہ ان کو مائگرین لیور کیوں کہا جا رہا ہے پروازی مزدور کیوں جا رہا ہے پرواز جس کی بات ہم کرتے ہیں پرواز کے بارے میں پرواز باسطوں میں مانو سماج کا ادبہ ہی پرواز یا پربرجنس ہی ہوئے کوئی بہت بڑی اتشکتی نہیں ہوگی اگر میں کہوں کہ مانو سماج کا پیارم پرواز یا پربرجنس ہی ہوئے اتشکتی نہیں ہے آدیم اوستہ کی جتنے بھی ہماری سچڈیس ہیں وہ بتاتے ہیں آدیم سماج پروازیت سماج تھا یعنی ارثات آدیکال سے مانو گھومنتو پربتی کا تھا ایک اسثان پر رہتا ہے اپنی جیز کی آفشکتاؤں ایک اسثان سے دوسرے اسثان جاتا تھا اسی میں آپ نے دیکھا ہوا اسبق سماج چھوٹا اور بکھرا ہوا تھا تو ایک اسثان سے دوسرے اسثان سیفٹ ہو جاتا تھا اور دینک آفشکتاؤں کی پورتی کرتا تھا اس کا وشویہ پیر یہ سبتہ رہی یہ سبتہ کا کہ مانو سجیو کو پارزین کے لئے شکار کرتا تھا ونو پش سنگران کرتا تھا اور اکیلے نہ کر کے پہلے اکیلے کرتا تھا بعد میں سنگٹے تھوکے کرنے لگا اور ایک اسثان سے دوسرے اسثان اسثائی روپ سے بساہٹ کرتے تھے بساہٹ اسثائی ہوتی تھی اس بار ہم یہ بھی جانتے کہ جنجاتی سماس دوارہ شفٹنگ کلٹیویشن جھوم کھیتی کی جاتی تھی وہ بھی پرواز کا ایک ادھاران ہے اب مدکال میں یورپ سے اتر امریکہ آسٹریلیا میں بہپار کی درستی سے انگریج گئے واسکو ڈگاما ہے کولمبا سے یہ تو پرواز ہی تھے انہوں نے جا جا کے پرواز کیا اس کڑی میں کولمبا سہین سانگ باسکو ڈگاما یہ مہتون نام ہے بھارت میں بھی آپ دیکھیں آرنیوں کے بعد مغل آئے پھر انگریج آئے ستت روپ سے بھارت میں آنا جانا لگا رہا اور یہاں پہ بھارت میں یا انگریجوں کے دوارہ بیوشائے نوی نستانوں کی خوج سامراج وستار ان سبی سے ہم دیکھتے ہیں پرواز ستت چلتا رہا یعنی سبتہ کے پیارام سے ہی ایک مہکون گھٹک ہے پرواز کے لئے جو سامراج ساسیوں نے الگ رہے دیئے کہ ایک اسثان سے دوسرے اسثان کے اور جانے والی بسہت سے اس کا سمبند ہے سامراج ساتھ میں ہم تب بھی پڑھتے ہیں برگیل کا کہنا ہے پرواز مانوی جنزنکھیا میں ہونے والے اسثان آنثرن کے لئے پریوک کیا جاتا ہے یونیو سیترار سنگ نے بھی کہا پرواز نواز اسثان کو پرورتت کرتے ہوئے ایک بھوگولک ایکائی سے ان یا دوسری بھوگولک ایکائی میں وچڑن کا ایک سروپ ہے ایوریس لی کہتے ہیں پرواز اسثائی یا ارض اسثائی آواز پرورتن ہے جو ایکچھے کیا دواؤ مولت دونوں پرکارگاہ ہو سکتا ہے مانگلنگ نے کہا پرواز ویہ دشا ہوتی ہے جس میں کوئی ویکتی ایک بھوگولک چھیت سے دوسرے بھوگولک چھیتر میں جا کر رہنے لگتا ہے اور اپنی ساماجک انترکریاؤں اپنی ساماجک انترکریاؤں کی پدھتی میں بھی پرورتن کر لیتا ہے اسے وہ پرکارات کہتے ہیں الگ الگ پروازہ ہیں اس کے ہم زیادہ نہیں جائیں گے تو ویہ دیکھیں کہ ویکتی کے جنم اسثان کے نیواث میں بدلاؤ ہوتا ہے ویکتی یا سمو کی جنانکی کی ویہ دیکھتا ہے یہ ایک ساماجک پروازہ ہے اس کے بہت سے الگ الگ آدھار ہیں ویکتی کا ساماجک پرویش میں پرویش میں بدلاؤ ہوتا ہے پرواز سے ویکتی کے ساماجک پرویش میں بدلاؤ ہوتا ہے یہ اس کا مول کاران پرواز کا جیو کو پارجن ہے جب ایک اسثان میں ویکتی کی جیو کو پارجن کی دسائیں کافی ختم ہو جاتی ہیں کچھ نہیں ملتا تو وہ دوسرے اسثان کے لیے جیو کو پارجن کے لیے جاتا ہے یہ ایک ساماجک پروتن کا سوچک بھی ہے اس میں سامسکتک پرسران کی افسر بھی ملتے ہیں اب اس کو الگ الگ پرکار دیا گیا احلائی پرکار دیا گیا اس کا نباس کو اچھوڑ کے دوسرے جگہ میں جاتا ہے اور یا تو پڑھائی کے لئے جائے گا کہ اس کو سکشا گران کرنا ہے گاؤں کے بچے شہر میں آتے ہیں جب ایلپو شہر سے بچے پڑھائی کے لئے پونہ بینگلورٹ ہے اس طرح سے لوچگار کے لئے جاتے ہیں کہ جوالپور سے بمبائی چلے گئے بینگلورٹ چلے گئے احمد آباد چلے گئے سورج چلے گئے ایک سناتن پکریہ ہے جیوکو پارجن کے لئے آج ہم چرچہ جو کر رہے ہیں وہ چرچہ ہم کر رہے ہیں کسی مائیگرینڈ لیور مائیگرینڈ شرمکوں کی پروازی بدل میرا یہاں پہ کہنا ہے کہ ہم کو جس طرح سے شروع میں لگڈاؤن کے سوات میں آئے تھا سوسل ڈسٹینسنگ سبتہ آئے تھا بعد میں اس میں بہت بیباد ہوا اس کو کہا گیا ہے فیجیکل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے اور اس کو سوسل ڈسٹینسنگ سے ایک ساماجک بھیدوہو کی بات آتی ہے فیجیکل ڈسٹینسنگ سے کہ آپ لوگوں سے دور رہ رہے ہیں یہ ہے اسی پرکار سے وہ اسپیسل ڈسٹینسنگ ہے ایکشوال میں اسی پرکار سے آپ دیکھیں مائیگرینڈ لیور پہ بہت بہت سے بیبنار ہو رہے ہیں سارے سماس ساسریس سکشہ وید عرصہ ساسریس پہ بھید بگاہ کی چرچہ کر رہے ہیں میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ آج ایک بیباد کی سیتیف سے رہی ان کو اس کو مائیگرینڈ لیور کیسے کہہ رہے ہیں پرکار سے سرمک کیوں کہہ رہے ہیں یہ ایک اس میں پرکار کی کارنوں میں یہ بھی ہے یا تو چھوکہ پڑھ جائے گاؤں میں باڑھ آ جائے بھوکم آ جائے کوئی پرکار دیکھ بیپتہ آ جائے روزگار کے لیے پڑھائی کے لیے اپنی سرکشہ کے لیے ویکتی ایک استان سے دوسرے استان کے لیے جاتا ہے COVID-19 کے کارن جو پرواس ہو رہا ہے روزگار ہے نوکری ختم نہیں ہوئی چاہے بمبائی ہو سورت ہو بمبی دلی ہو سبھی کے روزگار ہیں وہ کچھ سمیے کے لیے بند کیے گئے بھوجن کی اپلبدتہ ہے سرکار نے سوہم سے بھی سمساؤں نے ویکتیوں نے سماج سیف کو نیم ساماجی کرکائیوں نے ہر ویکتی کو بھوجن دیا سرکار نے بھی نگت راسی ان کے اکاؤنٹ میں بھیجی ہے راشن کی بیوستہ کری ہے یہ روزگار ختم نہیں ہوا ان کا روزگار کچھ سمیے کے لیے استھکیت کیا گیا پڑھائی کچھ سمیے کے لیے استھکیت کی گئی ختم نہیں کیا آپ کا نام اسکول کالیج کی رولزلیٹ سے الگ نہیں ہوا آرثک مدد بھی ہو رہی ہے جیون نیاپن کی دسائیں جو ممبئی میں ہیں جو ڈلی میں ٹھیک وہی جولپور اور جولپور کے آس پاس کے گاؤں میں بھی ہیں بیہار میں بھی اتھا پردیس میں بھی یہ کرونا وائرس تو ایک ایسا وائرس ہے جب پورے وشو میں آ گیا اس سے کوئی بھی دیس کوئی بھی گاؤں نہیں بچا تو آپ یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ بمبئی میں رہ کے سرکچت ہیں لیکن ہم دیوریہ پہنچ جائیں گے ہم بھاگلپور پہنچ جائیں گے ہم اورہی پہنچ جائیں گے جالون پہنچ جائیں گے تو ہم سرکچت ہو جائیں گے کرونا تو وہاں بھی ہے نا تو آپ بھوکے آپ کو بھوجن مل رہا ہے آپ کو پیسہ بھی مل رہا ہے آپ کی نوکری نہیں گئی استھگیت کی گئی ہے آپ کی پڑھائی ختم نہیں ہوئی آپ کے لئے کوئی سیفٹی کی بات نہیں سیفٹی تو دونوں یہاں بھی سرکچہ نہیں ہے اور آپ کے گاؤں میں بھی سرکچہ نہیں تو یہ اگر جا رہا ہے یہ صرف ایک ساماجک پکریہ تھی کہ لوگ پریسان ہو گئے تھے اب وہوں سے سماچاروں سے کرونا کے بارے میں کبھی کوئی چادکاری نہیں تھی تو ان کو یہ لگ رہا تھا ہمارا جیون سرکچت نہیں ہے تو کم سے ہم جائیں تو ہم اپنے گھر میں اپنے پروار کے ساتھ انتین سمیہ لوگوں کے من میں ایک بھانتی آگئی کہ ہم انتین سمیہ میں اپنے پروار کے ساتھ رہیں یہ لیکن اس کو ہم بدنام کر رہے ہیں پرواسی سرمک پرواسی مزدور اب پرواسیتہ تو کری نہیں یہ دباؤبت ہو رہا نا ان کے اوپر یہ دباؤبت ہو رہا ہے اس کو بھی ہمیں دھیان دینوں چاہیے خاص طور سے ہم سبھی سماس ساسریوں کا ہے کہ ان کو پرواسی مزدور نہ کھا جائے یہ تو ہمارے وارئر ہیں جس طرح سے ڈاکٹر ہیں مزدور بڑھ گئے یہ بھی یہ دیش کے نرمان میں سپس ہے آپ کے لئے مکان یہی بناتے ہیں آپ کے لئے فرنیچر کا کام یہ کرتے ہیں آپ کے ٹیکنیشن یہ ہے آپ کے لئے ٹیکنیشن ہے فرنیچر کا کام کرتے ہیں مکان کا کام کرتے ہیں آٹو چلاتے ہیں بریٹ فیکٹری میں کام کرتے ہیں جتنی بھی ہم جو کپڑے پہنے ہیں کتاب ہے فرنٹنگ ہے کمپیوٹر ہے یہ سارا کام تو یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ تو راشت نرماتہ ہیں ان کو آپ پرواسی مزدور کیوں کہہ رہے ہیں پرواسی سرمی کیوں کہہ رہے ہیں یہ راشت نرماتہ ہیں راشت نرماتہ اپنے ساماجک پرویش میں چوکہ اس کو ہوم سکھنس ہے اپنے گھر میں رہنا چاہتے ہیں اس کے لئے کر رہے ہیں تو میرا آپ سبی سے آگرہ ہے کہ ہم ان کو مائیگریٹ لیور پرواسی سرمک پرواسی مزدور نہ کہہ کے ان کو راشت نرماتہ کہیں کیونکہ راشت نرماتہ میں ان کا بہت بڑا ایک دوان ہے سڑک بنانے سے لے کر کسانی اپکرن کھیتی میں اپیوگ ہونا ہے اپکرن آپ کے کپڑے رنگ روگن فلم انڈسٹری میں بند ہے فلم انڈسٹری کے سیٹ نہیں لگ پا رہے ہیں وہاں کون کام کرتا ہے یہی لوگ تو ہم کام کرتے ہیں ہیرو تو آتا ہے اپنے ایکٹنگ کرتا ہے چلا جاتا ہے لیکن اس کے لئے جو انفریسٹرکچر بناتا ہے کون سادی وغیرہ ہوتی ہے تو کون کرتا ہے ٹینٹ کون لگاتا ہے مزدور لگاتے ہیں کیٹور کے ساتھ میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کھانا بناتے ہیں کیٹورنگ کا کام آپ کو اچھا چھا بھوجن ملتا ہے ہمارے لئے گاڑی بنانے والے ڈرائیور کے روپ میں کام کرنے والے ہم کو گھر پہنچانے والے گھر سے کاریسل تک لانے لے جانے والے یہ سب مزدور وغ ہیں یہ راشت نرمان ہے یہ راشت نرمان میں ان کی بھونکہ ہے تو ان کو پروازی مزدور یا ان کو مجبور بے بس نہ کیا جائے ان کو بججت نہیں ہے ایک صوبحابک پکریہ کے تحت اپنے کھر جا رہے ہیں ان کو راشت نرمان کے انگ ہیں راشت نرماتہ ہیں ان کو نیسن مللر کے روپ میں جانا جائے یہ میرے یاد سے آگرہ ہے کہ ہم جتنے بھی بیبنار کر رہے ہیں تو بیبنار میں پروازی اسرم ایک مائیگرینڈ لیور کے روپ میں نہ کریں ان کی بیعکھیا دوسرے اتندھریں کیونکہ پرواز کے جتنے بھی کارن ہیں پرواز کے جتنے بھی فیکٹر ہیں وہ ان پر لاغو نہیں ہوتے اسرکشہ ان کے گھر میں بھی ہے جہاں کام کر رہے تھے وہاں بھی ہے روزگار ان کا چھنا نہیں روزگار اس تھکیت ہوا پڑھائے ان کے ختم نہیں ہوئی کھانے کے لئے ان کے سنسادن ہے بھوجن ہے سب ہے آواز ہے لیکن یہ صرف ایک ساماج ایک درشتی کونٹ سے کہ ہم اپنے پرواز کے ساتھ رہ لیں اس لئے جا رہے ہیں یہ راش نرماتہ ہیں نیسن ویلڈر ہیں اور ہم آپ سب کو ان کا سمبان کرنا چاہیے ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے نیسن ویلڈر کو آج کے لئے اتنا ہی مطروں اور ہم راش نرماتہ کے صحیح کے ساتھ میں پورے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ادھک سے ادھک ان کی مدد کریں یہی میری آپ سے ریکویسٹ ہے یہی میری آپ سے پراتن ہے برگوز